دوستو لاؤ آف ایکٹریکشن کے ایک اور بہت بہترین ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ گہری بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم یہ ہے گلتی عام طور پر کرتے تھے تو دوستو کیا ہوتا ہے جب ہم لاؤ آف ایکٹریکشن کی بات کرتے ہیں آکرشن کے سدھند کی بات کرتے ہیں تو ہم سے ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کی مانگو تو ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں کار چاہیے ہم مانگتے ہیں ہمیں گھر چاہیے ہمیں شادی کرنی ہے اور ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے ہم مانگتے ہیں پیپر پہ لکھتے ہیں اور اپنے امیجی نیشن بورڈ بناتے ہیں مینی فیسٹ کرتے ہیں اسے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ وش ہماری قدرت کے پاس چلی گئی نیچر کے پاس چلی گئی ہے اور اب فلفل ہوگی لیکن وہ فلفل نہیں ہوتی کیوں کیونکہ کافی ویڈیوز میں یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں جن میں مانگنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نیچر سے مانگو نیچر سے مانگو نیچر سے مانگو میں آپ کو بتاؤں نیچر مانگنے پر ورک نہیں کرتی ہے نیچر مانگنے پر ورک کرتی ہی نہیں ہے جو یہ بات آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کو غلط بتا رہا ہے نیچر کام کرتی ہے چاہنے سے مانگنا اور چاہنا اس میں بہت زیادہ فرق ہے ضرورت اور چاہت ڈیمانڈ اور ڈیزائر ان میں بہت زیادہ فرق ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی چیز کو مانگو آپ مانگتے ہیں لیکن جب تک آپ کسی چیز کو چاہیں گے نہیں تب تک آپ کے وچار ایک سٹرونگ میسیج لیکن نیچر کے پاس نہیں پہنچیں گے کہ یہ کسی چیز کو چاہ رہا ہے یہ مانگ رہا ہے مانگنے سے کوئی چیز نہیں ملتی چاہنے سے کوئی چیز ملتی ہے جب اتنی سی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ law of attraction پورا سمجھ میں آ گیا ہے آپ زندگی بھر مانگتے رہو آپ ہاتھ کھول کے مانگو یا آپ ہاتھ باندھ کے مانگو آپ زندگی بھر مانگتے رہ جاؤ گے مانگنے والا تو بھیکاری ہوتا ہے اور چاہنے والا محبوب ہوتا ہے تو چیز کسے دی جاتی ہے آپ دونوں میں ڈیفرینس کر سکتے ہیں آپ مانگتے رہے زندگی بھر آپ کو وہ چیز نہیں ملی لیکن جہاں آپ نے چاہنا شروع کیا تو اب آپ اس کے مالک بن گئے تو آپ کو چاہنا ہے آپ کو مانگنا نہیں ہے اور چاہنے کا طریقہ کیا ہے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کو یہ فیل کرنا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ چیز آپ کے پاس ہے ایک بہت اچھا ایکزامپل ہے میرا وائی نے کرشن کی مورتی اپنے پاس رکھی میرا وائی نے کبھی کرشن کو مانگا نہیں ہمیشہ کرشن کو چاہا آپ فرق سمجھ رہے ہیں انہوں نے کبھی مانگا نہیں انہوں نے ہمیشہ چاہا تو جس چیز کو چاہو تو پوری کائنات شدد سے اسے ملانے میں لگ جاتی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہا گیا ہے جب آپ کسی چیز کو مانگو تو پوری کائنات اسے ملانے میں لگ جاتی ہے ایسا نہیں جب آپ شدت سے کسی چیز کو چاہتے ہیں تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے کی ساجش میں لگ جاتی ہے یہ ہے سٹیٹمنٹ تو بہت سمپل سی بات ہے جو لوگ اور ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی کمنٹ بوکس میں جا کر بتائیے کہ ہمیں مانگنا نہیں ہے قدرت سے ہمیں چاہنا ہے جب ہم چاہیں گے تب ہمیں ملے گا ویڈیو پسند آیا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لاؤ آف ایٹریکشن میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹرگرام پر مجھے فالو کیجئے نیچے میں نے لنک دیا ہوا ہے اور دوستو میرا پلان یہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک سیکوینس بناوں میں ویڈیوز کا سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ہمیں کس طرح سے جس میں پہلے سٹارٹن سے پورا لاؤ آف اٹریکشن سمجھائے جائے پورا اسے فالو کرنے کے طریقے بتائے جائیں اور دھیرے دھیرے دیپ میں جاتے ہوئے دھیرے دھیرے دیپ میں جاتے ہوئے یہ بتائے جائے کہ اب ہمیں چھوٹی وش سے آگے جا کر بڑی وش بڑی ڈیسائر کیسے فلفل کرنی ہے لاؤ آف اٹریکشن سے کوئی سیریز بناوں ویڈیوز کی تو آپ کے دیکھنا پسند کریں گے کمنٹ باکس میں بتانا ضرور تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت